اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سجدہ کس طرح کرتے ہیں وہ سب انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں اپنے بچوں کے ذریعے تو آپ دیکھتے رہے گے کہ نماز میں کس طرح اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں سجدہ وغیرہ کیسے کرتے ہیں ان سب کو پریکٹیکل کر کے دکھانے والے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو تو ہم آ گئے ہیں بچوں کو نماز سکھانے کے لیے کس طرح نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو چلیے پہلے سب سے پہلے کھڑے ہونے کا طریقہ بتائیں گے سیدھا بلکل کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد دونوں پیروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونے چاہیے تو بتا دیں چار انگل کا فاصلہ ہونے چاہیے چار انگل کا فاصلہ ہونے چاہیے چار انگل کا جیسے کہ ہم نے یہ چار انگل نہ پڑے تھوڑا سا ملا ہو ہلکا سا آگے سے ٹھیک ہے بادل آپ کا ٹھیک ہے چلیے یہ پورا بلکل سیدھا خڑا ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم نیت کریں گے کتنی رکعت پڑھ رہے ہیں دو رکعت پڑھ رہے ہیں تو نیت کیسے کریں گے ہم کہ میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالی کے محمرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ بولیں گے بولو میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز فرض فجر کی واسطے اللہ تعالی کے محمرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اب ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے یہ نیت ضرور نہیں ہے کہ زبان سے بولنا ٹھیک ہے دل میں نیت اگر ارادہ کر لیں گے کہ مجھے دوری کا نواز پانی فجر کی اتنا بول کے بول سوچ لیا اور نیت بان لیا تو ہماری نیت ہو جائے گی ٹھیک ہے نیت کے مطلب دل سے ارادہ کرنا ٹھیک ہے اب ہمارا یہ ہو گیا اب ہم نیت باندھنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اٹھاؤ ہاتھ غلط یہ دیکھیں مجھے دیکھیں اللہ اکبر یہاں ایسے اٹھائیں گے کان تک لے جائیں گے اپنے دونوں گوٹوں کو ہاں تک ٹھیک ہے اور آرام سے بولتے بھی اللہ اکبر ٹھیک ہے اٹھاؤ ہاتھ سامنے دیکھیں گے ہاں ٹھیک ہے نیت جب آنے گے ناف کے نیچے بنے گا ہلکہ نیچے کرو ہاں بس اور اس کو اوپر تینوں انگلی اس کے اوپر ہوگی کلائیں کلائیں پر ہاں اور دو انگلی سے ہلکہ بنانے گا ایسے پکڑ لیں گے ٹھیک ہے یہ تین انگلی اس کے اوپر ہوگی اور یہ تھوڑا مضبوط سے پکڑیں گے مضبوط سے ٹھیک ہے نیت باندھنے کے بعد ہم ہم نماز میں شامل ہو جائیں گے ہمارا دھیان کہاں ہوگا کہاں نگاہیں کہاں ہوگی سجدے کے جگہ پر ٹھیک ہے یہاں دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کے پاس کیا پڑھیں گے سنا پڑھیں گے شروع کرو سبانہ سنا لفظ نہیں بولیں گے سنا نام ہے سبحانہ سے شروع کریں گے سبحانہ کاللہ ہمہ سبحانہ کاللہ ہمہ و بحمدکا و تبارک رسکوہ و تعالی جدکا و لا الہ غیرک اعوذ باللہ پڑھے کے بسم اللہ پڑھے کے صرف فاتحہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکا نعبدو و یاکا نستعیم اہدنا سراط المستقیم سراط اللذین عن امت علیهم و اہد المخذوب علیهم اب جو سورتیاد ہے وہ سورت پڑھ لیں وہ پڑھ لیں کہا جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سمت لم یلد و لم یولد و لم یقل لہو خفوان اہد یہ ہو گیا اب ہم کہا جائیں گے رکو میں جائیں گے اللہ اکبر بولتے ہیں کہا جائیں گے رکو میں جھگنے کے لئے ادھر دیکھو ہم نے پڑھ لیا اللہ اکبر دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو اچھے طریقے سے پکڑ لو دیکھیں اور پیٹ بلکل سیدھا ہونے چیئے گردن تھوڑی نیچا ہی بتا رہے ہیں بلکل سیدھا ہونے چیئے بلکل سیدھا ہوں یہاں یہاں جو ڈالو یہاں یہاں مجھو ڈالو ٹھیک ہے اور دیکھیں گے کہا پہ دونوں انگوٹھوں انگوٹھوں پہ ٹھیک ہے پیرو کے انگوٹھوں پہ دیکھیں گے اب تسویح پڑھو زور سے پڑھیں گے سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم پڑھ لیا تین بار اب سمی اللہ علیمنہ حمیدہ بولتے کھڑے جاؤ سمی اللہ علیمنہ حمیدہ یہ بلکے بولیں گے ربنا لکل حمد بولو ربنا لکل حمد یہ ہو گیا روکو ہمارا مکمل ہو گیا اب اللہ اکبر بولتے ہو سجد میں جاؤ ایک مند دوبارہ کھڑے جاؤ کھڑے کھڑے جاؤ ٹھیک ہے روکو کے بعد ہم جب سجد میں جائیں گے اللہ اکبر بولتے ہوئے تو سب سے پہلے ہمارا گھوٹنا رکھا جائے گا ٹھیک ہے اس ابتارے ہیں ٹھیک ہے اسے اللہ اکبر کھڑ نہ رکھا جائے پہلے اس کے بعد ہاتھ اس کے بعد ناک اس کے بعد سر رکھتے ہیں پہلے ہاتھ نہ مسجدے میں جاتے ہیں ہم پہلے لکھیں گے گھٹنا رکھیں گے دونوں ٹی کر پھر اس کے بعد ناک پھر سر ایسا سب ہی مجھیک اتمناء سے رکھیں گے ان سب چیز میں بلکل ادھیان ہے وہ کلام сыنت میں داخل ہوتا ہے یہ ساکتا ہے خشو خزور سے نماز پڑنا جبھی ہمیں میں نماز کا سواب ملے گا ٹھیک آپ جاؤ چلو سجد میں جاؤ ہاں تھوڑا آئے کرو ناک اور سر زمین میں ٹھیک ہونے چی ٹھیک ہے اور ہاتھ کو بلکل چہرے کا سامنے زیادہ ڈور نہیں رکھنا ہے تھوڑا ہلکا قریب کرو اور اس کو ہاں کھولا رکھنا ہے اس کو نماز خراب ہو جائے گا بلکل سٹے رہیں گے نماز ٹھیک ہے آپ سجدے کے تصبیح پڑھو زور سے سبحان ربیل عالی سبحان ربیل عالی سبحان ربیل عالی سبحان ربیل عالی بیٹھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تصبیح پڑھو سبحان ربیل عالی سبحان ربیل عالی سبحان ربیل عالی سبحان ربیل عالی اب اللہ اکبر بولتے بھی کھڑے جا سیدھا جب اٹھیں گے تو اُلٹا کریں گے سر پہلے اٹھائیں گے پھر ہاک پھر گھٹنا ہماری مکمل ہو گئی ٹھیک ہے اب کھڑے ہوتے دوبارہ نیت بالنگ اچھے طریقے سے پکڑ لیں گے وہی ناف کے نیچے اب ہم سنانی پڑھیں گے بسم اللہ پڑھ کے سور فاتحہ پڑھو زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک عم الدین ایا کنا عدو و ایا کنا استعیم اہدن السراط المستقیم سراط اللزین آنامت علیہم ویر المقذوب علیہم مولا الزولین آمین اب بسم اللہ پڑھ کے انہا تینہ پڑھ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آتینہ کل کاؤسر وصل لی ربکا بنہا انہا شانی کا ہوا الحب در ٹھیک ہے اب رکھو مجھاؤ اللہ کر بولتے ہوئے اللہ ہوا اکبر ٹھیک ہے گردن یوں رہے گی یوں نیچے دے کو گھٹنے پہ دیکھو یہاں زور ڈالو گھٹنے پہ دے چلے سبھی پڑھو گھٹنے پہ دیکھیں گے یہ پیروں کے انگوٹوں پہ دیکھیں گے سبحانہ رب العظیم سبحانہ رب العظیم سمی اللہ لی من حمیدہ ربنا لکل حمد اب اللہ حق پر بولتی ہے جیسے پہلے گہتے ہیں سجدے میں ویسے آرام سجاؤ سجدہ بڑھو سبحانہ رب العالی سبحانہ رب العالی سبحانہ رب العالی بیٹھو اللہ حق پر پھر چلو سبحانہ رب العالی سبحانہ رب العالی سبحانہ رب العالی سبحانہ رب العالی بیٹھ جاؤ اللہ حق پر پیر کو کیسے رکھیں گے ادھر آجائیے دکھا دیجئے پیر رکھیں گے ہم سبحانہ رب العالی 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 دیکھیں گا آپ ٹھیک ہے جیدہ گردن نیچے نہیں جھکے گی اب ہمارے دو رقعات مکمل ہو گئی ہے لاشت رقعت کے اتحیات میں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے اب اتحیات پڑھئیے یہاں دیکھیں اتحیاتو للہ والسلواتو والتیباتو السلام علیہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہدو اللہ الہ اسے اٹھائیں گے اور نیچے کر دیں گے اشہدو اللہ الہ اللہ اللہ اب دروشی پڑھیں گے یہاں دیکھیں گے یہاں ہلنا نہیں ہے اب دعا معصور ایاد نہیں ہے تو ربنا آتینا پڑھ سکتے ہیں پڑھ دیئے ربنا آتینا فی الدنیا درست شریف کے بعد دعا معصور اگر یاد نہیں ہے تو اسی یاد کر لیں گے پھر ربنا آتینا پڑھ کے ہم سلام فیریں گے سلام فیریں گے کیسے دائیں طرف ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں گے سلام فیر لیا نماز ہماری مکمل ہوگی نماز کے بعد کیا پڑھیں گی استغفر اللہ پڑھیں گے استغفار پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ تو یہ ہماری نماز دو رکعات جو تھی وہ مکمل ہو گئی ٹھیک ہے اسی طریقے سے نماز ہاں نماز کے بعد آیت القرصی جو تسبیحات ہیں وہ پڑھ لیں گی یہ نماز کا طریقہ جو انہوں نے بتا دیا اس طرح سے دو رکعات ہماری نماز مکمل ہو گئی تو دیکھا ماشاءاللہ آپ نے کی نماز کس طرح ہے ہم نے بچوں کو سکھائی پر پریکٹیکل کرا کے اور رکعات سجدہ وغیرہ کس طرح کرنے چاہیے تو آپ لوگوں کو ماشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا تو آپ نے بچوں کو اسی طرح سے نماز پڑھنا سکھائے اور خود بھی اسی طرح سے نماز پڑھنا سکھے اور جو ضعیف ہے جو رکعات سجدہ وغیرہ میں نہیں بیٹھ سکتے اس طریقے سے وہ کو اور طریقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے مفتیوان کرام سے پوچھ کے پر جس طرح اپنے سجدے میں سجدے میں گئے ہیں بچے رکعوں میں کس طرح گئے ہیں بلکل اسی طرح سے ہمیں جانا چاہیے یہ سنن طریقہ ہے اسی طرح سے ہمیں نماز میں نماز پڑھنے میں ہمارے خوش خوضو حاصل ہوتی ہے اور مکمل سوا ملتا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ بچوں کی بھی سمجھ میں آیا ماشاءاللہ اور آپ کو بھی سمجھ میں آگیا ہوگا تو چلیئے اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ